السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلا و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد معزز سامعین و ناظرین کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کے بعد دو شرطوں کا پایا جانا ضروری اور لازمی ہے ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یا کسی بھی قسم کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت میں دو شرطیں تلاش کریں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں کسی بھی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریاکاری سے منع فرمایا ہے بہت ساری احادیث اس تعلق سے وارد ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اس عمل میں اللہ کے نبی کی مطابقت اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہونا چاہیے اگر اس عمل میں اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو یقیناً وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے عمل میں ہمارا طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے تو پتا یہ چلا کہ کسی بھی عمل کے لیے ایمان کے بعد دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے لازمی ہے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ عبادت اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں للہیت کے لیے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین